اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ماری وہ میں نے کر لیا حاصل کر لیا تو ان کا یہ کانسپ بن گیا ہے کہ یہ زور بازو سے ہوتا ہے ہر کام حالانکہ ہر کام دراصل اللہ کی ازن اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بندوں کے اوپر ازمائش ہوتی ہے کہ جس طرح قارون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے ٹیلنٹ سے اپنے علم سے حاصل کیا ہے لیکن اور وہ اپنی اس میں یعنی کہ نافرمانی میں اور غفلت میں پڑھا رہا ابنچلی اللہ تعالی نے اسے زمین میں دسا دیا تو اسی طرح ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اوتیتوہ علا علمین قرآن کے مطابق کہ جب اسے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اوتیتوہ علا علمین کہ تمہیں اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کیا ہے تو خان صاحب کی انٹینشنز ٹھیک ہوں گی لیکن ان کے اندر یہ جو پرابلم ہے نا کہ وہ زور بازو سے کام کرنا چاہتے ہیں توقل نہیں کر سکتے کہ جس نے اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل کیا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ جو زور بازو کا زور لگایا نا کہ حکومت حاصل کرنے کے لئے میں کچھ بھی کر لوں گا اسی چکر میں انہوں نے ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اسی چکر میں وہ قبر تک پہنچ گئے وہ مزار پہ پہنچ گئے اور وہاں پر جو بھی کیا انہوں نے چوکھٹ چومی جو بھی کیا سجدے کا پوسچر کیا جو شریعت محمدیہ میں شرک ہے کہ جو بھی مجھے ریسورسز ملتے ہیں ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے صوفیہ کی حمایت بھی ہو جائے ادھر سے یہ بھی ہو جائے ادھر سے وہ بھی ہو جائے ادھر سے وام بھی ہو جائے تو اس چکر میں انہوں نے یہ شرک کر دیا جس سے پبلکلی شرک کیا اور پبلکلی معافی نہیں مانگی جو اللہ کی نرازگی کا پاس ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہو گئی کہ اسلام کا نظام یا انصاف کا نظام کبھی بھی کمپرومائزز سے قائم نہیں ہوتا جس نے لے دے کر لی وہ کبھی دسپلن قائم نہیں کر سکتا اگر آپ کی آرمی اور فورسز کمپرومائزز کرنا شروع کر دیں سپاہیوں سے ساتھیوں سے کہ اچھا اچھا گھر نہیں جاؤ تو پیسے لے لو یا کچھ بھی تمہیں یہ ریایت دے دیں گے اچھا یوں کر لو تو تمہیں یہ ہوگا نہیں ڈسپلن آرڈر ہے تو وہ عبے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو اور یہ ڈسپلن کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ آرڈر ہے تو جان دینی ہے دشمن سے لڑ جانا ہے اگر اس کے در ذرا سا بھی کمپرومائز ہو تو فوجی کمپرومائز کر رہے ہیں ہم نے نہیں جانا وہ ہمیں گولیاں مار رہے ہیں ہمیں چوٹ لگ جائے گی جہاں پہ بھی آپ نے ڈسپلن ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے آپ نے قانون نافذ کرنا ہوتا ہے وہاں کمپرومائز نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب آئے کمپرومائز کر کے ہیں اچھا جی پپرز پارٹی کے لوگ بھی آجائیں چاہے کرپشن کی ہو چاہے کچھ بھی کیا ہو اچھا جی یہ کافلیگ والے بھی آجائیں نون جدر سے جو ملتا ہے نا آجاؤ صحیح سارے نمبر پورے کرو ہم حکومت بناتے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر حکومت ابھی نہیں بھی بن رہی تھی واقعی اگر اصول پسند ہوتے واقعی اصول پسند ہوتے تو وہ یہی کہتے کہ نہیں حکومت بنتی تو نہ بنے لیکن میں تب آؤں گا جب میں ایکچول میں کرپشن کا خاتمہ کر سکوں اس کا مطلب ہے نیت میں بھی کھوڑتا چوتھی بات چوتھی بات کیا ہوگی کہ نیت میں بھی کھوڑتا اگر نیت سالیڈ ہوتی کہ صرف اور صرف ایکچول میں حکومت کو یعنی کہ ایکچول میں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ اپنی خود پسندی اور ریا اور اپنی واوا اور وہ چیزیں بالکل زیرو پرسنٹ ہوتی ٹوئنٹی پرسنٹ بھی ہوتی کہ چلو کچھ واوا بھی ہو جائے گی لیکن ایکچول پیٹریوٹیزم ہوتا تو یہ کام وہ کبھی نہ کرتے وہ حکومت بار بار ٹرائے کرتے رہتے بائیس سال ان کو لگ گئے تھے بیس اور لگا لیتے جو موفمنٹ ہوتی ہے تحریک ہوتی ہے اور جس کو کہتے ہیں نظریاتی بندہ ہوتا ہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے زندگی سے گزر جاتا ہے لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتا وہ کمپرومائز نہ کرتے اگلی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ملازم کو اپنے غلام تھا یا جو بھی اس کے سامنے ذکر کر دیا کہ آج مچھلی کھانے کا دل جا رہا ہے تو پھر خیال آیا کہ اس کا حساب دینا پڑے گا کہ میں تو خلیفہ وقت ہوں دیکھیں بزنس میں ان مچھلی کھائے جتنی مرضی خلیفہ وقت وظیفہ لے رہا ہے عوام کے پیسے میں سے بیت المال میں سے یعنی کہ سرکاری تنخواہ اسے مل رہی ہے تو خلیفہ وقت کو خیال آیا کہ میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے تو بیت المال میں سے کھانی پڑے گی عوام کے پیسے میں سے کھانی پڑے گی تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے کام میں لگے اب ان کے جو غلام ہیں اس کو خیال آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی خواہش تو کرتے نہیں درویش صفتیں اپنی دنیا کی ساری محبت اور چیزوں کی محبت انہوں نے چھوڑ دی ہے آج ان کو مچھلی کھانے کا دل چاہے تو میں کچھ کر دوں ان کے لیے تو وہ باہر سے اس نے سواری پکڑی دھوڑائی 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 اور جا کے جہاں بھئی کفی 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 دور فاصلے سے مچھلی ملتی تھی وہاں سے مچھلی لے کر آیا اور آ کر گھوڑے کو بان دیا اور اس کو دھوڑیا نا نلا دیا اور ایسے ڈھنڈا کر دیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مچھلی پیش کی تو عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور دیکھا کہ اس کے کان کے اندر پسینہ تھا اور فرمانے لگے کہ تم یہ صاف کرنا بھول گیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت رگریٹ ہوا ندامت ہوئی اس بات پہ کہ ایک سواری کو ایک ملازم کو اپنی ایک خواہش کے لیے کہ وہ اس کو ترک بھی کر چکے تھے تو اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے اپنے اوپر لاغو کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیلیکاپٹر سے بنی گالہ آئے اور بنی گالہ سے پارلیمنٹ جا رہے ہوں پرائیم نیسٹر ہاؤس جا رہے ہوں اپنے پرائیم نیسٹر آفیس جا رہے ہوں اور آپ کا جو اور اسی وقت میں تجاوزات گرائی جا رہی ہوں کراچی کی کو وہ کون سی ایمپریس مارکٹ تھی کون سی تھی کہ جہاں پہ غریب موچی کا ٹھیا جو ہے وہ پلٹا جا رہا ہو ریڑی والے مزدور کے فروٹ اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکے جا رہے ہوں یہ نہیں ہو سکتا نعرہ تو آپ نے لگا دیا لیکن اپنی ذات کے اوپر اس لیول کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے اس لیول کی نہ کرتے 50% کر لیتے انہوں نے کہا کہ پروٹوکول نہیں ہوگا دو چار دن لوگوں کو دکھانے کے لیے پروٹوکول اور ایک دو گاڑیاں رکھی کم رکھا پھر پھر سب وہی چل رہا ہے تو خان صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہے اللہ عالم کیونکہ ہم آپس کوئی پروف نہیں ہے کوئی اس طرح کی ایون سکینڈلز بھی نہیں ہے ہرلی ایور سو تو کرپٹ نہیں ہم انہیں کہتے تو خان صاحب کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے ان کو ہم سمجھاتے ہیں خان صاحب آپ اچھے آدمی ہیں لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے ان وجوہات پہ نہیں ہیں سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں پبلک علی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں پبلک کی رضا نہیں یہ بھی ایک شرک کی فارم بن جاتی ہے کہ آپ اگر ریاست مدینہ کا نعرہ اس لئے لگا رہے ہیں کہ واوا ہو جائے یا عوام کو یہ چیز پسند ہے تو یہ بھی ایک شرک کی فارم ہو جاتی ہے ریا بھی شرک کی ایک فارم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمین ہے کہ اگر کوئی سخت نماز پڑھا ہے اور اس نے اس لئے تبیل کر دی کہ وہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے شرک کیا تو یہ کبھی بھی کرپشن کے اوپر کابو نہیں پایا جا سکتا ہے اس طریقے سے نہ ہی جو کرپٹ ہولا ہے اس کو پکڑا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے پیسے جو گلوائے جا سکتے ہیں انلیس ان انٹیل خان صاحب یہ چیزیں نہ کر لیں کہ سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں دوسری بات ریاض چھوڑ دیں صرف اللہ کی رضا حاصل کریں تیسری بات کہ اوٹی دو علا علم ولی قیفیت نہ رکھیں کہ باس جی مجھے میں بڑا پاورفل ہو میں نے اپنی علم سے کیا ہے جب کوئی سکسس ہو تو اللہ کے سپورٹ کریں یہ تین باتیں ہی کر لیں نہ صرف تو اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے دے گا کہ وہ کمپرومائزز نہ کریں اور پولٹ فیصلے لیں اور جو کوئی تحریک اور ایک ایک نظریاتی انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ بیلڈ کر لیں بلکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو توفیق دے گا کہ وہ بیلڈ ہو جائے گی کہ چاہے میں زندگی سے گزر داؤں اس جان سے گزر جاؤں کمپرومائزز نہ کروں اگر ٹھیک کر سکوں سسٹم تو ٹھیک ہے ورنہ حکومت مجھے نہیں چاہیے جب یہ اٹیچوڈ ہوتا ہے پھر سکسیس ملتی ہے